جیو فینینشل میں دو طرح کے سوال ہیں ایک تو لوگ اس تیزی کی سواری کرنا چاہتے ہیں دوسرا ایک سوال ہے کہ لوگ کچھ اہم لیولز جاننا چاہتے ہیں کہ جہاں پر وہ ایکمیلیٹ کر سکیں یا جہاں پر نظریہ رکھ سکتے ہوں چلیے اس پر ایک رائے ہم لینے کی کوشش کرتے ہیں اور نتلیش آپ کے پاس آنا چاہوں گا آپ ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں جی نتلیش ذرا بتائیے جیو فینینشل پر کیا رائے ہوگی دو طرح کے سوال آ رہے ہیں ایک تو اس تیزی کو دیکھتے ہوئے لوگ بائے اور سیل کی ریکمینڈیشن مانگ رہے ہیں دوسرا کہ کوئی اہم لیول جیسے دو سو اسی کا لیول ایک ہمارے درشک پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہاں پر اگر اس سے نیچے آتا ہے تو ایکمیلیٹ کر سکتے ہیں ایک وستط نظریہ تیجھے ابھی میں چارٹس کو ڈیٹیل میں سٹیڈی کر رہا تھا 280 سے لے کے 280 سے ایک ایمپورڈنڈ بھی لیا تھا اس لیول کو ڈیک آؤٹ کیا مارکٹ نے تو پھر سے اگر ریٹس کرتا ہے لگی لیول پر اوپر تو اہم بھی لینا چاہیئے تھوڑا تھوڑا کامٹی ڈیٹی کر کے 280 سے لے کے 260 سے بھی لینا چاہیئے لیکن ضرور 545 پیس کے ایک سٹاکر آس بھی مینٹین کرنا چاہیئے لیکن کہ اس لیول کی نیچے جائے گا تو کھرا ہوگا لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ ایک بار کے لئے 262.8 اگر آتا ہے تو وہاں پہ ایک اچھا بائن ہوگا 245 کے 100 plus کے لئے ابھی جن کا بھی positions ہیں کچھ چینل کے اوپر یا پھر کچھ میرے کلائنٹ سے انہوں نے پوچھا تھا تب میں نے جیو فنانسل کے بارے میں 343.50 کا ایک تارگٹ دیا تھا حالانکہ وہ hit ہو چکا ہے لیکن ابھی جن کے پاس بھی long position ہے وہ 305 روپے کا 60 stop loss maintain کر کے چل سکتے 327 ایک ایمپورٹنٹ ریزسٹنس ہوگا آؤلی چارٹ ٹوکر کریں گے 327 پروس ہونے کے بعد ایک بار کے لئے 355 مطلب جو پیل بھی ایسا ہے وہ ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے 327 پروس ہونے کے بعد ہمیں 355 کا stop loss کر کے 340-345 کے آس پاس 50 سے 60% quantity کو بھوک کر لینا چاہیے اور as it is بڑی ڈارگٹ کے لئے بھوڑ کرنا چاہیے تو دو پرکاس ہے آپ اس میں کام کر سکتے موسیقی